ہلو فرنڈس سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گاتری اوفیشل میں آپ کا سی اے پی ایف کے لیے ہم بات کریں یا ہم بات کریں ہمارا آمڈ فورسز کا نیوی ائر فورس آمی پولیس فورسز میڈیکل ایک سٹنڈرڈ کرائٹیریے کے انوصار ہوتا ہے سب ہی میں سب کا اپنا اپنا سٹنڈرڈ ہے سب ہی فورسز کے اکورڈنگ ہے اس میں بھی پھر پوسٹ وائز ہے تو یہاں پر کچھ کومن مسٹیک دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل کو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے آپ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایکچولی ایک صرف غلط کمنٹ بھی کر دیتے ہیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل ہی سب کچھ ہے دیکھیں سب کچھ تو نہیں ہے لیکن لاسٹ مومنٹ میں میڈیکل ہوتا ہے اور وہاں آپ اس میں باہر ہو جاتے ہیں تو سب کچھ میڈیکل ہی ہو گیا اور بہت سے ایسے پوائنٹ نارمل پوائنٹ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جن کے بارے میں تھوڑا سا بھی ساودھانی رکھ لیا جائے تو آؤٹ نہیں ہوتا کنڈیڈیٹ 2021 کا SSC GD کا ایک آپ کو انفیٹنس سٹیفیکٹ دکھاتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں فارم نمبر ون فور ڈیٹیل میڈیکل ایگزامنیشن CT GD کہاں ہوا تھا گروپ سنٹر CRPF مجفر پور بیہار کے کنڈیڈیٹ ہیں یہ رول نمبر آپ کو لاسٹ کا دکھا رہے ہیں ویسے تو پہچان ہم ہائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ اس لئے دکھا رہے ہیں کہ یہی رول نمبر کا ہم آپ کو ری میڈیکل میں بھی انفیٹ ہونے کا سٹیفیکٹ دکھائیں یہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹ صرف کئی بار اس لیے بھی مل جاتا ہے کہ آپ رات کا سفر کر کے دیتے ہیں ہمارے پاس بھی کنڈیڈیٹس آتے ہیں نائٹ ٹریول کر کے آئے رات میں پروپر نیند نہیں ہو پایا اور جس طریقے سے کیمپ میں آپ کو یہاں سے وہاں تک ووک کر کے جانا ہے بس میں بیٹھ کے آپ کو باہر جانا ہے باہر آپ کا ڈائیگنوسیس ایکس رے ایسی جیس یہ سب جو ہے وہ جنرلی باہر ہی ہوتا ہے سب ہی سنٹرز میں اور دوسرا پھر آپ کو کافی دیر تک آپ کو بٹھا کے رکھا جاتا ہے وہ آپ کو ویٹ کرنا نیند نہیں ہوا پراپر اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جانا یہ سب کومن چیزیں ہیں جو اکثر ہمیں یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اب ڈیفیکٹیو ڈسٹنٹ ویجن کتنا ہونا چاہیے ہونا چاہیے کتنا کہ ماسٹر آئی جو ہے وہ ماسٹر آئی کیا ہے ماسٹر آئی ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ سے آپ لکھتے ہیں تو رائٹ آئی آپ کا سکس بائی سکس ہونا چاہیے اور دوسرا آئی آپ کا سکس بائی نائن بھی چلے گا کس کے لیے سسسی جی ڈی کے لیے ہم بات کریں سسسی جی ڈی ہاں ڈرائی ورز کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو ڈرائی ورز میں دونوں ہی سکس بائی سکس ہونا چاہیے یہاں پر نہیں لکھا لیکن ڈیفیکٹیو ڈیجن ہم کتنا ہے یہ تو نہیں شو کیا اس میں لیکن ان کو کٹیگری اے اب کٹیگری اے بی سی کونسی ہے کٹیگری یہ مطلب only i is a related point کٹیگری بی ہوتا ہے i کے ساتھ میں کوئی دوسرا point بھی ہے اور c کٹیگری ہوتا ہے جس میں i کا point نہیں 12.9.2022 کو ان کا medical ہوا اور ان کو یہ application for review medical examination یعنی کسی پرکار کا کوئی civil doctor کا کوئی involvement نہیں ہے جو 2021 میں جو revise کیا گیا medical guideline وہ سب ختم کر دیا گیا very next day 12 کو ہوا ہے 12 ستمبر کو تو ان کو 12 کو unfitness کا paper دیا اور دوسرے دن تیسرے دن ان کو کب بلائے گیا ہے 16.9 کو ان کو medical ہو گیا مجفرپور میں ہی ssv کی کیمپ میں sorry ssv نہیں crpf میں ہی ہوا ہے crpf یہ doctors اور یہ کہاں ہوا تھا یہ بھی نرکٹیا گنج اب right eye کتنا تھا 6x12 تھا left eye 6x9 تھا defective vision distant vision equity کتنا ہے right 6x12 left ان کا 6x6 ہو گیا جب remedical left تو 6x6 ہو گیا لیکن right جو ہے وہ 6x6 ہونا چاہیے تھا اور یہ 6x9 بھی fit ہو جاتا اب master end جو ہے وہ right eye ہے defective distant vision 6x12 right eye اور یہاں پر unfit کر دیا گیا final merit جو تھی اس سے بھی candidate کا کہنا ہے کہ ان کو 5 number زیادہ تھے یعنی کہ ان کو اپنی پہلی choice جو تھی ان کی وہ ان کو نشید روپ سے مل جاتی لیکن ایک پوٹی سی mistake جو تھی اس سے باہر تو ایسا دیکھیں دوستو آپ کیسی غلطی نہیں کرنی ہے تو night travel کر کے نہیں جانا ہے دیان رکھنا ہے اور دوسری بات اپنا check up ضرور کروائیں سمیہ رہتے check up کروا گیا آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس بار پھر exam میں آپ کے ساتھ آئیں گے کیونکہ جو problem ہے وہ ان کو سمجھ آگیا اور اس کا سابدھانی رکھیں گے تو بنے رہی دوستو چینل کے ساتھ اور دوسری بات یہ آپ کو complete pre medical check up آپ کو کروانا ہے تو ہمارے center پر complete pre medical check up جس میں آئی سپیس لیسٹ کان کی صفائی بھی کرتے ہیں آپ کے ایسا نہیں ہے کہ آپ کان میں ویکس صفائی کروا لینا جیسا کچھ سنٹرز پہ جان کری لگی کی دو آپ کو advise کیا جاتا ہے drop آپ کو use کر کے 5 7 30 دن پھر وہ soft ہو جائے گا اس کے بعد آپ سپھائی کروا لیں گے آس پاس آپ رہتے ہیں ہمارے 20-30 km کے دائرے میں پھر سے آپ آ جائیں گے ساپ کر دیا جائے گا جنرل physical check up آپ پورا complete check up جس میں private part بال سے آپ سر کا بال سے لے کے ناکھن تک سب کچھ complete check up آپ کیا جاتا ہے x-ray آپ کیا جاتا ہے cbc آپ کیا جائے گا اور urine complete روٹین and microscopic test آپ کیا جائے گا اور یدھی کوئی doubt ہوتا ہے کوئی ایسا پرشن ہے کہ specialist کا opinion لینے جورت ہے وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے treatment سے سمند کچھ ساتھی ہونے پوچھ جاتا ہے کہ آپ کے ہاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو exercise والے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دی جاتے ہیں لیکن جو دوا سے ٹھیک ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کروانا ہے تو بنے رہے چینل کے ساتھ اور اپنا چیک اپ جرور کروائیں جیسا ان کے ساتھ ہوا بیسا آپ کے ساتھ نہ ہو بڑا افسوس ہمیں بھی ہوتا ہے کہ کیا کوچنگ کیا سب کچھ کیا لیکن لاز مومنٹ میں جا کے باہر ہو گئے تو ایسا کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ نہ جہند Gayatri Pre-Medical Center Seeker Rajasthan Our Medical Team Eye Specialist MD Physician N Specialist Physiotherapist ہمارے Center پر Complete Pre-Medical Jacob کی سوویدھا اپلاب ہے Book Your Appointment 998 287 7 4 4 4 4